ارخوان ورحیم اسلام علیکم دوستو کے آلے ٹھیک ہو میں ہوں رزوان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ترکی کے ٹی آر سی کے والے سے ہے ٹی آر سی بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے اور جن کی پہلے بن چکی ہے وہ دوبارہ رینیو ہوگی کہ نہیں ہوگی اس حوالے سے انشاءاللہ آج تفصیل سے بات کریں گے اس سے پہلے جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو اسی طرح ملتی رہے تو دوستو ٹی آر سی جاب سے تقریباً یہ دوہزار بائیس میں اس سے پہلے ٹی آر سی بن رہی تھی جو بھی بندہ یہاں سے ویزر پہ جاتا تھا اس کی ٹی آر سی بن جاتی تھی 99% آر بندے کی ٹی آر سی بن رہی تھی تو پھر کچھ ہمارے پاکستانیوں کی وجہ سے کچھ ہمارے اپنے کرناموں کی وجہ سے سختی ہوئی ہے جس سے وہ تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ آر بندے کو بتا ہے جس سے بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے وہ سختی ہونے کے بعد انہوں نے تقریباً 95% ٹی آر سی بند کر دیا جتنے بھی ویزر پہ جا رہے تھے ان کے ٹی آر سی نہیں بن رہی ہے یا جنہوں نے اس ٹیم اپلائی کی تھی ان کی جو انا ریجیکٹ ہو گئی ہے تو دوستو ابھی کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے جو بندے بھی نئے جا رہے ہیں ان کے تقریباً 95% چانس ہیں کہ ٹی آر سی نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے استمبول کی تو آپ بالکل بھول جائیں کہ استمبول میں بنے گی استمبول تو بالکل ختم ہے ٹھیک ہے اگر آگے پیچھے جو علاقے جو ٹورسٹ علاقے جہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کا جنون اپنا گار ہے اس کا گھر کا ڈریس ہے اس کے بعد جو باقی جتنے ہیں ان کی ریکوئرمنٹ ہیں وہ ساری گھر پوری کرتے ہیں تو پھر بھی دس پرسنٹ چانس ہیں کہ آپ کی ٹی آر سی بن جائے گی تو دوسری لحاظت سے نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے اچھا آپ اگلی بات کرتے ہیں جن دوستوں کی پہلے بن چکی ہے وہ اب ان کا گھر سال پورا ہو رہا ہے تو رنیو کیسے ہوگی تو رنیو کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے اگر جو بندہ سال دو سال سے وہاں پہ رہا ہے تو پھر بھی اگر وہ کسی اجنڈ کے پاس جا رہا ہے تو میرے خیال میں پھر اس کو وہاں پہ رہنے کا مائدہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس کو اتنا پتہ نہیں چل سکا کہ کیسے رنیو ہوگی یا پھر بھی اجنڈوں کے پاس جا رہا ہے ڈبل تری پر پیسے دے رہا ہے تو سب سے پہلے گورنمنٹ کی ویب سیٹ پر چلے جائیں ترکش گورنمنٹ ہے اس کی ویب سیٹ پر ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کیا کیا ریکوئرمنٹ ہے اور سب سے پہلے جو آپ نے اڈریس دیا ہوتا ہے جو آپ کا اڈریس ہے گھر کا جو آپ نے پہلی بار جو ٹی آر سی بنوائی ہے اس میں جو اڈریس دیا ہے وہ اڈریس وہی ہونا چاہیے جب آپ دوبارہ پلائی کرتے ہیں تو وہ چیکنگ کے لیے آتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ افلام بندہ جس نے یہ ابھی دوبارہ ڈاکومنٹس دی ہیں رینیو کروانے کے لیے یہ بندہ اس جگہ پہ رہتا ہے نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی چیک ہوتا ہے اگر آپ نے آگے بھی چیکنگ کا ڈالا ہوا ہے اگر آپ اس سے پہل جہاں کا اڈریس آپ اس گھر میں واپس آ جائیں اس علاقے میں واپس آ جائیں تاکہ کیونکہ وہ چیکنگ کرنے کے لیے لازمی آتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں دو تین میرے پاس یہ ایسی باتیں آئی ہیں کہ جو بندے وہاں پہ نہیں تھے تو ان کا ریجیکٹ ہو گیا ہے دوبارہ اس وقت جو مین چیز اس میں ہے دوسرا نمبر جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آپ کی جو ٹی آر سی ہے یہ بھائی وہاں پہ آپ کے لیے ویزر ٹی آر سی ہے قوم کے مالے سے نہیں ہے ٹھیک ہے دوبارہ آپ سے وہ بھی یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک سار رہے ہیں یہاں پہ رہے تو آپ نے اتنا پیسہ یہ جو آپ خرچ کیا یہ کہاں سے لائیں انکم آپ کا کہاں آپ پاکستان سے منگوائیں کہاں سے منگوائیں اور آگے بھی آپ نے رہنا یہ ساری چیزیں سارے ڈاکومنٹس پورے کر کے دیتے ہیں تو پھر جا کے آپ کو رینیو ہوتی ہے اور ہو رہی ہے رینیو اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رینیو نہیں ہو رہی ہے مگر یہ ہے جو آپ نے اڈریس دییا ہے جو ساری چیزیں آپ نفوس اس کو بولتے ہیں ا� آپ کو جو ہے نا وہ ٹی آر سی ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ کا اڈریس صحیح نہیں ہے اگر وہ آکے چیک کرتے ہیں پولیس آتی ہے چیک کرتی ہے کسی سے پوچھ کش کرتی ہے اگر آپ وہاں پہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے ایشو بن سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری بار بزنس ٹی آر سی جو ہے نا بزنس ٹی آر سی تو آر ایڈی وہ بزنس بندہ کار ہے وہاں میں بلو ٹی آر سی ہے جو بزنس کار ہے وہاں پہ وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کی رینیو ہوتی رہت ہے اچھا جو اگر آپ بندہ جاتا ہے نا ویسے جیسے ویزٹ کے لیے جاتے ہیں اور ٹی آر سی اپلائی کرتے تھے وہ ان کے لیے ایشو ہے جو جنون بندہ ویزٹ کے لیے جائے گا وہاں پہ اگر وہ پرابٹی لیتا ہے یا وہاں پہ بزنس شو کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی ٹی آر سی بن رہی ہے ٹی آر سی اس کے لیے جو آہم بندہ جاتا تھا ویسے ٹی آر سی اپلائی کر لیتے تھے ٹھیک ہے وہ اب بندہ ہے وہ مشکل ہو گیا بلکل نہ ہ ہونے کے برابر ہی ہیں ٹھیک ہے تو رنیو ہو رہی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ایک تو دوسرا نمبر آپ کو میں نے جو بتایا ہے اڈریس بغیر آپ کا صحیح ہو تو بن رہے ہیں ٹی آر سی کا اتنا زیادہ ایشو نہیں آ رہے ہیں تو دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ یہ سارے ڈاکومنٹس اپنے پورے کریں اور اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کو ٹی آر سی ملے گی اس کے لیے جو بھی ان کی ڈاکومنٹس ہیں ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دوسرا نمبر یہ جو بزنس ٹی آر سی ہے وہ تو اس کا ایشو نہیں ہے وہ مل رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہاں پہ پر آپٹی پرچیز کرتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ آپ کو بزنس کرتے ہیں تقریب پچیس سے تین ہزار ہیں تیس ہزار ڈالر وہاں پہ آپ اس کے بینک ان کے بینک میں جمع کرواتے ہیں پھر بھی آپ کی ٹی آر سی بن سکتی ہے آپ وہاں پہ پر آپٹی بائی کرتے ہیں پھر بھی بن سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو بزنس کرتے ہیں اور ان کی ریکوئرمنٹ جتنے بھی وہ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کے ٹی آر سی بن سکتی ہے بلو ٹی آر سی بلو اس کو بولتے ہیں بزنس ٹی آر سی اس کو بولتے ہیں ٹی آر سی ہے یہ دوسری یہ ریڈ والی ہے یہ جو ہے نا آپ کی وزٹ ٹی آر سی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹمپریری جس کو بولتے ہیں ٹمپریری آپ کا ایک سال کا مطلب وزٹ ویزا سمجھ لیں یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں آ سکتے ہیں پاکستان دوبارہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ استنبول کے باہر سے کوئی بھی اگر آپ کا مالک ہے آپ کے ساتھ اچھ ہے اس کے ساتھ آپ کی پہلے تعلق ہیں تو استنبول کے باہر سے وا کسی شہر میں جہاں پر ٹور سٹ آتے ہیں تو اگر آپ کی مالک کی ساتھ سیٹنگ ٹھیک ہے اور جنون ڈاکومنٹ سارے لگا دیں تو انشاء اللہ آپ کی ٹی آر سی بن جائے گی ٹھیک ہے استنبول بلکل باندھا ہے دوسرا نمبر یہ جو آج کل باتیں چاہ رہی ہیں دوزار تیس کے حوالے سے کہ یورو میں چلا جائے گا اور یہ وہاں پہ ڈاکومنٹس ملنے شروع ہو جائیں گے پیپر ملیں گے یہ ساری کافی ساری بات ہیں جتنی بھی سنیں وہ سارے اپنے اپنے علیہہ سے بات کر رہے ہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے فیلار ٹھیک ہے اگر انہوں نے یورو میں جانا ہی ہوتا تو یا یورو چلنا ہوتا یا اسطنبول صرف یورو میں جاتا تو یہ اتنے سو سال کی ببندی لگتی نہیں یہی تو سارا ایشیو تھا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں جتنی بھی یہ ساری ٹاپک ایس میں میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بناؤں گا اب لوگوں کے لئے تو کچھ ہو سکتا ہے کہ کرنسی وغیرہ بہتر ہو جائے کچھ ٹیکس وغیرہ جو ان کے بند ہیں وہ دوبارہ ملنا شروع ہو جائیں تو اس لئے آسے تھوڑی سے کرنسی بہتر ہو سکتی ہے مگر یہ اتنا جلدی نہیں ہے کہ باقی چیزیں یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا یہ سارا سسٹم اتنا جلدی نہیں ہے انشاءاللہ تفصیل سے میں اس کی ساری تفصیل اگر ٹھیکا رہا ہوں نوڈکا رہا ہوں انشاءاللہ پوری ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا باقی جو ویزٹ ویزٹ کا ریشو آ رہے ہیں آج کال جو ریشو ہے وہ تقریب ففٹی پرسنٹ آ رہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ویزے نہیں دے رہے ہیں ویزٹ ویزا ٹھیک ہے اگر آپ لائی کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں دے رہے ہیں تقریب ففٹی پرسنٹ آپ کو ویزا سو بندہ جمع کروا تھا پچاس آٹھ بندوں کو ویزا دے رہے ٹھیک ہے کبھی یہ پچھلے مدلب سال مارچ اپریل میں جو اس کی ریشو تھی وہ تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ تھی تو اب انہوں نے یہ بھی کافی ساری کم کر دیا کیونکہ یہ جو ہمارے آج کال کے جو مسئلے ہر ملک میں بن رہے ہیں یہ اسی وجہ سے جو ہمارے کرنا میں ہم جہاں پہ جاتے ہیں اور انجام دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جواب ملتے ہیں ہر ملک سے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کچھ انفرمیشن آپ کو ملی ہوگی تو دوبارہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوتی ہیں اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو اسی طرح ملتی رہے تو دوستو میں آگے بھی دیکھ رہا تھا میرے جو جتنی بھی ویڈیو آ رہی ہیں اس پہ سارا واش ٹیم بہت زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے مگر سسکرائب نہیں پڑھنے تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو پسند ہیں تو پلیز سسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ اس کا مجھ کو بھی فیدہ ہوگا اور میں انشاءاللہ اس حوالے سے پہ دوبارہ اور مجھے بھی پتا چلے گا کہ میرے دیکھنے والے زیادہ ہیں اور مجھے سسکرائب کر رہے تو میں دوبارہ انشاءاللہ پھر شوق سے اور ذرا ڈیٹیل اگھٹھی کر کے ساری پھر ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو سکے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ